پردیش میں انسوچت جاتی ورگ کی کاشتکاروں کے ہیتوں کو سنرکشت کرتے ہوئے راجستان راجسو منڈل نے ایک اہم فیصلہ سنایا ہے اس فیصلے کے بعد اب راجستان کے ایسی ورگ کی کرشے بھومی کو انہیں راجیوں کے ایسی ورگ کے ہی کسان بھی نہیں خرید پائیں گے یہ مہتپپونڈ فیصلہ راجسو منڈل ادھیکش مکیش شرما اور سٹی ایس منوچ کمار ناک کی کھنڈ پیٹ نے سنایا ہے راجستان میں دلیتوں کی سمپتی پر کبزہ جمانے کے لیے دبنگوں کو اب دس بار سوچنا ہوگا راجستان سرکار نے دلیتوں کی سمپتی کی رکشہ کے لیے ویسے تو تمام قانون بنائے ہیں اس کے باوجود پچھلے کچھ سالوں سے دلیت کسانوں کی جمین کو دوسرے راجیوں کی سمپن دلیت ہی خرید لیتے تھے لیکن اب ایسا نہیں ہوگا اس ماملے میں راجستان راجستو منڈل نے ایک اہم فیصلہ سناتے ہوئے پردیش کے ایسی ورگ کی جمینوں کو دوسرے راجیوں کے ایسی ورگ کے لوگوں کی خرید پر پابندی لگا دی ہے کنڈ پیٹ نے یہ فیصلہ بردپور کی کامہ تحصیل کے گاؤں نو گاوانگ سے جڑے ایک ماملے میں سنایا ہے ہماری تیونسی ایکٹ میں ایک سپیشل پرویزن بنا رکھا ہے سیکشن 42 وہ سیکشن 42 باہر کرتا ہے کہ ایک ایسی ایسی کو ہی لینڈ ٹرانسفر کر سکتا ہے اگری کچھر لینڈ اور ایسی 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 کو ہی ٹرانسفر کر سکتا ہے ان دونوں کو ملک جنرل کاسٹ وانوں کو پروہبیشن ہے کہ وہ ایسی 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 کی لینڈ کو نہیں لے سکتے they cannot purchase that لینڈ only ایسی 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 انٹرسی ٹرانسفر کر سکتا ہے and it is a public policy راجستان راجسو منڈل نے سندر بنام سولکشنہ ماملے کو بھی فیصلے کا آدھار بنایا ہے عدالت نے مانا کہ راجے سرکان نے 2 نومبر 2009 کو راجستان کاسٹکاری ادھینیم 1955 کی دھارہ 42 کے تحت ادھی سوچنا جاری کی تھی ایس ادھی سوچنا میں انہی راجیوں کے ایسی ورگ کے لوگوں کی راجستان میں ایسی ورگ کی کرشی بھومی کی خرید فروک پر روک لگائی گئی تھی اور اسے گیر کانونی مانا تھا اس کے باوجود راجستان میں ایسی ورگ کی جمینوں کو گیر کانونی طریقے سے خریدہ جا رہا تھا سندر بنام سولکشنہ کے نام سے ہے سندر و سولکشنہ کے بیچ میں تھا تو اس میں دو یا دس میں جو جمین بھکی تھی جو ہریانہ گرینے والا تھا آدمی تو ہریانہ کے ایسی راجستان کے ایسی کی جمین کو خرید نہیں سکتا تو یہ جو سرکولر ہے راجستان سرکار کا اس کے اکورڈنگ ننفیش لاسہ ہی کرا ہے راجستان میں ایسی ورگ کی کرشی جمینوں کی سامانے ورگ دوارہ خرید کو راجستان سرکار نے پہلے ہی گیر کانونی قرار دیا تھا اس کا ایک ماتر اددش تھا کہ ایسی ورگ کی جمینوں کو جبنگوں سے بچایا جا سکتی اب اسی کانون کے پرکاش میں اب راجستان راجستان منڈل نے بھی دلیتوں کی جمین کو عوید کبجے سے بچانے کے لیے جو فیصلہ سنایا ہے وہ میل کا پتھر ثابت ہوگا منویر سنگھ زی میڈیا ازمے